اس کے بعد an important tool and a programmer better know how to use that tool وہ tool ہے debugging کے لیے bugs کا تو اب تو آپ کو پتا ہے وہ computer errors یا logical flaws یا syntax errors جو ہمارے سے program میں رہ جاتے ہیں اور ان کو ہم keep کرنے کے لیے جو action perform کرتے ہیں اس کو ہم debugging کہتے ہیں تو special programs بنائے گئے ہیں اور آپ کی جو development environment ہوگی جو آپ استعمال کریں گے اس میں بھی debugger موجود ہے جو آپ کو یہ allow کرتا ہے کہ جی program کو چلایا جائے کسی ایک جگہ پہ اس کو روک لیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ جی جو ہمارے variables بیچ میں تھے x تھا y تھا z تھا بندے کا نام تھا اس کی salary تھی etc ان کی اس وقت computer کی memory میں values کیا ہیں اس value کو interactively change کر لیں اس کو آگے پیچھے کر لیں اور پھر باقی کا program چلا لیں so it's a very very powerful tool obviously وہی بات کہ جی powerful ہے تو complex بھی ہوگا سو تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے compiler جو ہے وہ syntax errors نکال دے گا logic errors کو trace کرنے کے لیے آپ کو debugger کی ضرورت پڑتی ہے اب ہم نے program لکھ لیا compile کر لیا ٹھیک ہے اور hopefully سمجھا کہ جی یہ logically بھی correct ہے کیا program جو ہم نے لکھا وہ اکیلا چل سکتا ہے کئی دفعہ یہ اکیلا نہیں چل سکتا بہت ساری اس کے اندر اور routines یا functions یا sub programs کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ computer ان کو اس program کے ساتھ اکٹھا کرے تو پھر ایک proper executable program بن سکے گا یہ جو باقی routines ہیں جن کو ہم اکٹھا کر کے اپنے program کے ساتھ بنا کے executable بناتے ہیں اس process کو ہم linking کہتے ہیں so that is pretty obvious کہ جی link کرنا programs کو جو ہے وہ ہمارا لکھا ہوا program وہ اپنی support routines کے ساتھ link کر کے ایک چلنے والا یا executable program بنتا ہے finally اب یہ program جو ہے executable یہ disk پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو execute کرنے کے لیے پہلے تو تھا executable بنانے کے لیے یا executable تیار کرنے کے لیے linking کی اب اس کو execute کرنے کے لیے پہلے اس کو memory میں لانا ہے اور memory میں لا کے ایک خاص جگہ پہ لجا کے پھر processor کو کہنا ہے کہ یہ پہلی instruction ہے یہاں سے کام شروع کر دو وہ process جو ہے وہ loading کہلاتا ہے so linkers اور loaders یہ سارے آپ کی programming environment کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ system software category میں آتے ہیں of course ہم زندگی کچھ اپنی آسان بھی بنانا چاہتے ہیں کچھ چیزیں invisible ہو جاتی ہیں ہمارے لیے اگر unix میں بیٹھ کے ہم کام کریں تو صرف program کا نام command prompt کے اوپر آپ نے دے دیا enter the buyer وہ program چلنا چلے ہو دائے یعنی loader پیچھے چھپ کر کے چل گیا آپ کو کوئی loader بلانے کی ضرورت نہیں رہی آج کل کے زمانے میں کیونکہ ایک اور چیز آ گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں integrated development environment یہ جو ہیں environments ان کو ہم IDE for short integrated development environment وہ کہتے ہیں IDE's جو ہیں ان کے اندر editor بھی موجود ہے compiler بھی موجود ہے debugger بھی موجود ہے linker بھی موجود ہے loader بھی موجود ہے سارا کچھ ایک interface کے تحت آپ کو مہیا کر دیا جاتا ہے وہی بات فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ جی کوئی command یاد کرنی کی ضرورت نہیں ہے program لکھو بیچ میں سے compile کرو چلا لو نقصان یہ ہے typically یہ environment بڑی complex ہو جاتی ہے یعنی اتنے سارے buttons ہوتے ہیں menu items ہوتے ہیں بہت چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے جو آپ کے لئے environment choose کی ہے وہ ایک اسی طرح کی ہی integrated development environment ہے choose کرنے کا وجہ یہ تھی کہ جی آپ کیونکہ جب real world میں جائیں گے as professional programmers 99 out of 100 times آپ کو integrated development environment میں کام کرنا پڑے گا so کیوں نہ ہم پہلے دن سے ہی ایسی environment میں کام کرنا شروع کر دیں ساتھ یہ development environment جو آپ کو مہیا کی جاری ہے یہ public domain software ہے so you can easily download it from the internet and install it on any computer you have اس طریقے سے آپ گھر پہ کام کر رہے ہوں آپ نے virtual campus میں کام کر رہے ہوں کہیں پہ بھی کام کر سکتے ہوں آپ legally اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کافی powerful environment ہے اب ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ پورا process جو ہے نا program کا لکھنے کا اور پھر چلانے کا یہ کیسے آگے پیچھے چلتا ہے اور کہاں پہ یہ جو fileیں ہیں یہ کہاں store کی جاتی ہیں اور ان کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے program کا لکھنا وہ editor ہم استعمال کرتے ہیں so again آپ کی IDE کے اندر editor built in ہے آپ اس کے اندر ہی کام کریں گے جب editor کا کام ختم ہوتا ہے یعنی آپ نے program type کر لیا تو آپ اس کو save کر دیتے ہیں save means اس کو disk پہ لکھ دیا جیسے آپ کو معلوم ہے جب آپ type کر رہے ہوتے ہیں یہی سارا آپ کا کام ram یا random access memory میں موجود ہوتا ہے ram جو ہے وہ volatile ہے اگر بجلی چلی جائے تو آپ کا کام ضائع ہو جائے گا so چھوٹی سی کہانی وہی بات کہ جب ہم user interface اور friendliness کی بات کر رہے تھے اور users کی wisdom کی بات کر رہے تھے you know the secretary again starts typing a letter پورا letter type کر کے گئی ہے کہ ہاں اب میں computer بند کر دوں تو میرا کام save ہو گیا right and you have to shout and say hey wait 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 پہلے اس کو disk کے اوپر لکھ لو پھر یہ save ہوگا otherwise computer off گیا تو کام ضائع ہو جائے گا so back to programming جب ہم نے program لکھا تو اس کو پہلا کام کریں save کر دیں ہماری environment hostile ہے best جگہ پہ بھی چلے جائیں بجلی فیل ہو جاتی ہے so کام کرتے کرتے occasionally save کر دینا ایک اچھی عادت ہے editor کے بعد ایک اور کام آتا ہے اس کے اندر وہ آتا ہے pre processing کا pre processing unfortunately ایک تھوڑا سا complex topic ہے سا ہم استعمال تو اس کو آج بھی کریں گے اور پہلے دن سے کرنا شروع کر دیں گے لیکن اس کے بارے میں بات ہم course کے اخیر پہ جا کے کریں گے کہ جنب اس میں اور کیا کچھ کہا جا سکتا ہے تو اس آپ کو hint دیتا چلوں pre processor خاص طور پر c language میں ایسی ایک facility ہے جس کے تحت آپ کا c program بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نظم لکھے آپ ایک poem لکھیں جو پڑھنے والے کو poem ہی نظر آئے اس کے بعد آپ نے program لکھا اس کو save کر دیا وہ pre processor سے گزرا گزرنے کے لئے disk سے اٹھا memory میں آیا pre process ہوا اس کے ساتھ اور چیزیں add ہوئیں compiler میں چلا گیا compiler نے جو اپنی output file بنائی disk پہ لکھ دی سو ساتھ ساتھ کام save ہوتا جا رہا ہے compiler کی output file جو ہے disk سے اٹھائی وہ linker نے استعمال کی linker نے اس کے اندر جو library routines ہیں جو کہ اس کو چلنے کے لئے ضرورت ہے ان کو ان میں شامل کیا اور شامل کر کے ایک executable file ہے وہ بھی disk پہ لکھتی تو آپ کی جو development environment کچھ جو ہے وہ steps کو hide کرے گی لیکن کچھ جگہ پہ آپ سے پوچھے گی یہ کہاں لکھنا ہے program اس کا نام کیا ہے executable file کا نام کیا ہوگا سو وہ آپ disk پہ save کرتے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو execute کرنا یا debug کرنا وہ بھی اسی process کا حصہ ہے وہ IDE کے through ہی آپ کو ملے گا موسیقی موسیقی موسیقی